بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو انتہائی آسان زبان میں جو کینڈا کے پروگرامز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں ان کی الیجیبیلٹی رکھی جائے کون اس میں الیجیبل ہے کون نہیں ہے اور آپ کے لیے کونسا پروگرام بہتر رہے گا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی دکھا کے تمام چیز دیمنسٹریٹ کر کے دکھائی جائیں تاکہ آپ اسے قریب ترین پہنچ کر اپنے لیے فیصلہ کریں یہ سب سے آسان اچھا درکہ کار یہی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ کینڈا کے پروگرامز ہیں جو ان کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں بہت سارے ہیں آپ کے سامنے رکھے دوں گا تو کیا یہ آسان ہوتے ہیں بہت سارے بہت آسان ہوتے ہیں نہیں نہ تو آسان ہوتے ہیں اور نہ آسان ہونے چاہیے ان کو میریٹ پہ ہی ہونا چاہیے تاکہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہی جائیں کہ اگر اس کو وہ اوپن کر دیں گے کہ سب آسکتے ہیں تو پھر وہ جو میریٹ بیس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ ہم نہیں چاہتے کینڈا نہیں چاہتا تو وہ کہتا ہے کہ آپ یا تو آج جو آپ سن رہے ہیں اس ٹائم ویڈیو یا تو آپ آج تیار ہیں جانے کے لیے تو آپ اپنے آپ کو انڈرول کر لیجئے اور اگر آپ آج تیار نہیں ہیں تو تیاری کر لیجئے تیاری کرنے کو تمہارا نہیں کر رہے مثلا اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ یہ ویڈیو دیکھ لے یا وہ خود پڑھ لے اس کو اندر جا کے اور وہ اس کو پورا کر لے تو اس کو فائدہ ہوگا اور وہ الیجیبل ہو جائے گا لیکن اس ویڈیو سے آپ کو اتنا ایڈیا ہو جائے گا کہ کم از کم آپ کے پاس کیا چیزیں ہونے چاہیے تو آپ کو نوٹ ڈاؤن اور آپ کو ایک فائدہ اور ہوگا ہے اس ویڈیو سے آپ کو ایک فائدہ اور ہوگا کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اسیسمنٹ کے اندر اگر آپ ایک حصے کی بات کریں تو وہ بھی کیسے ہوتی ہے یہ آپ سکرین میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں اٹلانٹک ایمیگریشن پروگرام اے آئی پی اور یہ پروگرام اب کنفرم ہو چکا ہے آپ کو میں انفرم کر دیتا ہوں یہ پروگرام اب کنفرم ہے اور یہ جو ہے یہ اب مارچ سے پچھلے مہینے سے اب یہ تمام لوگوں کے لیے اے آئی پی پروگرام جو ہے تقریباً چھے مارچ سے پچھلے چھے مارچ سے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے کہ اب یہ آپ اے آئی پی کے تحت اپلکیشن دے سکتے ہیں یہاں پر کنفرمیشن آف پرویشنل انڈورزمنٹ ہے یعنی کہ آپ کو جو سوہ ہے وہ 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 آپ کو پی آر کے لیے کیونکہ آپ کو پی آر چاہیے تو یہ آپ کو دینے کے لیے ہے اب اس کے اندر آپ نے جو سوالات کی ہیں وہ بھی کبھر ہو رہے ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اے آئی جی بی کا سنا ہے تو اگر آپ نے اے آئی جی بی کا سنا ہے تو وہ ایڈوکیشن کے لیے ہوگا اٹلانٹک انٹرنیشنل گریجوٹ پروگرام اور یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کون سے صبح کے لیے ایویلیبل ہے ازہر ہے اٹلانٹک کے لیے بیلیبل ہے اس کا ایلیجیبل ایڈوکیشنل کریڈنشل کے بارے میں پات کی جا رہی ہے یہ کیا آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو آپ لوگ جس کے اندر انٹرسٹ ہیں وہ ہے اٹلانٹک ہائی سکلڈ پروگرام یعنی کہ ایک ایسے پیشن کی بات ہو رہی ہے جو آپ کا ہو یا آپ اس کو اپنانا چاہتے ہو اور اس کے اندر آپ کو جو کٹیگری ملتی ہے وہ ملتی ہے اے ایچ سی پی ایس پی کی اور یہ ہے اٹلانٹک انٹرمیڈیڈ سکلڈ پروگرام اے آئی ایس پی جس کے اندر آپ کو اپنیشن مست بھی ڈیمونسٹریٹ کیا ہونا چاہیے کینیڈین سکنڈری ہائی سکول اور پوسٹ سکنڈری سیٹیفیکٹ ڈپلوم اور ڈگری یعنی کہ اگر آپ ہائی سکل میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو کینیڈے کی سکنڈری سکول ہے یعنی کہ وہاں پر جو سکول ہے سکنڈری سکول وہ بارہ جماعت پاکستان کے برابر ہو گیا تو اگر کوئی پاکستان میں انٹر کر چکا ہے تو وہ الیجیبل ہو گیا ہے اور کس کے لئے الیجیبل ہوا ہے ہائی سکلڈ کے لئے ہائی سکلڈ کے لئے ان کی ضرورت بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چار صوبوں کے لئے اس کو رکھتے بھی ہیں چاہتے بھی ہیں اوفیشل لینگویج کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ لینگویج تیسے کو دینا پڑے گا اور لینگویج تیسے کے لئے کہتے ہیں اپریکنٹ میٹ دا منیم لینگویج لیول آف فور یعنی کہ آپ جو آئیلڈز کا سکور سنتے ہیں فائیف بینڈ، سکس بینڈ، سمیر بینڈ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فور پر بھی آپ کو کنسلڈر کر لیں گے اور یہ بہت کم ہے اب فور سے کم کیا کریں گے وہ کیونکہ آئیلڈز انہوں نے لینا ہی ہے کالیفائنگ ورک ایکسپیرینس جو اے آئی جی پی کے تحت کریں گے اپریکنٹ دو نوٹ ریکوائر اینی ورک ایکسپیرینس اب اگر آپ نے پروگرام سلٹ کیا ہے آپ کی اسسسمنٹ میں آپ کو اپنی ذات جو ہے اگر اے آئی جی پی کے اندر فٹ نظر آتی ہے تو آپ کو کوئی ورک ایکسپیرینس نہیں چاہیے اس کے برخلاف اگر آپ اے ایچ ایس پی کے تحت اپنے عام کام کو چلاتے ہیں یا اے آئی ایس پی کے تحت اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کو جو ہے ون ایئر کے ایکسپیرینس دکھانا ہے جس کے اندر پندرہ سو ساٹھ گھنٹے کا کام ہونا چاہیے اور جو لوگ تیس گھنٹے پر بھی کام کرتے ہیں ان کے یہ پندرہ ساٹھ گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں اور نون کنٹینیوز فل ٹائم اور ایکول اماؤنٹ ان پارٹ ٹائم تین سال کے اندر یہ آپ نے کیا ہوا ہو آپ کو ایک ایسی جوب کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں آپ کو سیلری ملی ہو یہ ہی نہیں کہ آپ نے کہا کہ میں نے بڑی خدمت کی ہے اور وہ خدمت کے پیسے کوئی نہیں ملے آپ کو یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے اندر فال کرتا ہوں کی نہیں کرتا تو اگر آپ بات کر رہے ہیں اے ایچ ایس پی کی تو جناب میں والا زیرو نوک کوڈ اے نوک کوڈ اور بی نوک کوڈ والے جن کے بارے میں کافی ویڈیوز کر چکا ہوں لیکن آپ کینیوز اور سی آکر بھی دیکھ سکتے ہیں یا ادر وائز بھی یہاں پر ایویلیبل ہے لسٹ دوارہ دیکھ سکتے ہیں اور اے آئی ایس پی کے لیے سکل لیول سی جو ہے سی نوک کوڈ جو ہے وہاں کے لیے ہے یہ تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ نوک اپنی جوب اپلکیشن بناتے ہوئے کبھی بھی آپ نے نوک کوڈ یہ غلطی نہیں کرنی کبھی بھی آپ نے غلط فارم نہیں بھر دینا اگر یہ غلطی آپ کرتے ہیں تو وہ سمپل اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع نہیں دیتے سب سے نقصان والی بات یہ ہے خطرناک والی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع نہیں دیتے اب یہ بات کرتے ہیں کہ فردر AISP کے حوالے سے can include work experience at skill level be acquired while working as a registered nurse جس کا نوک کوڈ ہے 3012 یا registered psychiatrist سے nurse ہیں 03012 اور اس کے علاوہ لائسنس پریکٹیکل nurse ہیں 3233 والی بھی ہیں اس کے علاوہ آگے بتا رہے ہیں کہ 3413 3413 3413 4412 یعنی کہ home support worker بھی اس میں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ employment requirement کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ job offer requirement کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ کینیڈا کے اندر جو چار صوبے ہیں وہ اپنی یعنی کونسے صوبے new burns week آپ کے معنی میں نام ہونے چاہیے کیونکہ آپ اس کے لیے eligible اپنے آپ کو کروا رہے ہیں AIP کے حوالے سے Prince Edward Island Nova Scotia یا پھر Newfoundland Libidor یہ چار صوبے ہیں جن کے بارے بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہم باقی سوگوں کی بات نہیں کر رہے تو وہ جو ان کے اندر جو employer بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ employer جو designated ہیں وہ آپ کو offer دے سکتے ہیں یا اب ایک سوال آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ بھائی مان لیجیے کہ میری بات چھو گئی ہے اور وہ designated نہیں ہے پھر تو پھر کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے آپ سب سے پہلے company سے بات کریں گے یا اس بندے سے بات کریں گے اور ان کو بولیں گے کہ آپ اپنے آپ کو designated کروا لیں جو کہ بہت ہی آسان پروسیس ہے یعنی کہ ہم normally ہماری بات company سے ہوتی ہے تو ہم اس کو process step by step کروا بھی دیتے ہیں سمجھا بھی دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے اور full time ہونا چاہیے کام at least one year کا ہونا چاہیے non-season ہونا چاہیے یہ نہیں سردی میں ہو گرمی نہیں گرمی میں ہو سردی میں نہیں ہوگا ایسے نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لابے ان اکیپیشن اٹھ سکیل ٹائپ ڈیرو اے بی اور سی نیشنل اکیپیشن کلاسیفکیشن ان او سی ان سپورٹڈ بائی پرویشن سیٹفیکیٹ یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے اے جو ہائی سکیلڈ ہے اس کے لیے فور ڈیسرگ ایڈٹ اور انہی سوو کا ہے تمام چیزیں باقی جو فرق آپ پڑھ سکتے ہیں اور جو اے آئی ایس پی ہے سیٹلمنٹ فنڈ کے بارے میں بھی آپ دیکھ لی جائے گا کہ میں آپ کو سیٹلمنٹ میں اضافہ یہ کر دوں کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ سیٹلمنٹ جو ہے اس کو آپ نے یوں بریک اپ کرنا ہے کہ اگر فر ایسیمپل ایک آدمی ہے اگر ایک آدمی ہے تو اس کو سیٹلمنٹ فنڈ دکھانا ہے وہ تین ہزار تین سو تین ڈالر ہیں اور اگر دو بندے ہیں تو چار ہزار ایک سو بارہ اگر وہ چار بندے ہیں تو چھے ہزار ایک سو اٹیس اس طریقے سے اگر سات بندے ہیں تو آٹھ ہزار سات سو بہتر اگر فنڈ ہے اور فر ایچ ایڈیشنل فیملی ممبرز نو سو آٹھ سو نووے ڈالر آپ بڑھاتے رہیے لیکن جب بھی آپ اس کو کیجئے گا میں آپ سے درخواہ سے کرتا ہوں کہ کرنسی کا نورشن میں فرق پڑتا ہے لہٰذا اپنا بجٹ تھوڑا سا ہائی رکھیے گا اگر وہ تین ہزار تین سو کہہ رہے ہیں تو آپ تین ہزار پانسو مانگے چلیے اور اگر کم ہو جائے تو اچھی بات ہے بڑھ جائے تو اچھی بات نہیں ہے تو ڈپینڈی کرے گا کہ آپ اس کے اندر جو ورکنگ کریں گے وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ اپنی اسسمنٹ کریں گے اسسمنٹ آپ دو تریقے سے کر سکتے ہیں خود کر سکتے ہیں آپ کے سامنے کینڈ اڈاورٹسی کھلا ہوا ہے آپ سیر ایسکور چیک کیجئے اور اس کے بعد اپنے ڈاکومنٹ کو جو بھی آپ ہیں اپنے ڈاکومنٹ کو یہاں پر میچ کیجئے کہ آپ جو تو باتیں لو نے کہی ہیں سیکنڈری لیول میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو آپ سے ملائیے اگر اس میں آپ فال کرتے ہیں تو ضرور آپ ہم سے پیدا کر سکتے ہیں اور آپ ڈریکٹ بھی کام کر سکتے ہیں جوب کے حوالے سے آپ کو جو پہلا پروسس کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اسسمنٹ میں ماہر نہیں ہیں تو پھر آپ رسک مت لیجئے پھر آپ ہمارے آفس سے بھی اسسمنٹ کروا سکتے ہیں اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو چیز ہے وہ سامنے آجائے گی نمبر ون نمبر ٹو آپ کو ہمارا آفس گائید کر دے گا کہ آپ کیا آپ میں کمی یا خامی ہے اور اس اس کو پورا کر لیجئے تاکہ آپ اس کے برابر ہو جائیں تو جو بھی کمی یا خرابی ہوگی اس کو بھی پورا کیا جائے گا تو باقی طبام فیکٹرز کو بھی پلس کیا جائے گا اور آپ کو قریب ترین پروگرامز ملایا جائے گا دیکھیں جو عام امیقیشن پروگرامز ہوتے ہیں وہ آپ سے سیون بینڈ یا سکس بینڈ ایچ بانگ رہے ہوتے ہیں چار بینڈ کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا تو یہ ان پروگرامز کے مقابلے میں آسان ہے ایٹس نوٹ ایزی پروگرام بٹ یہ ان پروگرامز کے مقابلے میں آسان پروگرام ہے تو کمپیرٹیوی آسان ہے جواب اس کا یہ ہے کمپیرٹیوی آسان ہے مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اندھی مجھ گئی ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے بات کو آپ میریڈ ویس کے اوپر ہی جا سکتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ